اسلام علیکم ایوریون آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کانسٹویشن آف پاکستان 1973 کے آل امپورٹنٹ آرٹیکلز کمپیٹیٹیو اگزامز کے لیے ون پیپر سیریز کے لیے سی ایس ایس کے لیے پی ایم ایس کے لیے ایم پی ٹی کے لیے آرٹیکلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اگزامز سے ہٹ کے بات کریں تو پاکستان کے ہر شہری کو اگر ایکس فلائٹ ہونے سے بچنا چاہتا ہے یا اگر اس کو پتا ہے کہ بھیڑ بکری بننا ہے یا ایک پڑھا لکھا شہری ہونے کے ناتے آپ ڈیبیٹ کر سکیں روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کو کوئی روکتا ہے یا آپ کے کوئی رولز وائلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے چادر جاد دیواری کا تقدس پامال کرتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس رول کے تحت اس کی ایسی کی تیسی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے آپ اس کو نہیں پتا جن لوگوں کو وہ یوں ہے کہ بھیڑ بکری ہے اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے کس نے روکا ہے مجھے کس نے پکڑا ہے کس اصول کے تحت اسے کچھ نہیں پتا ہوگا ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشن علاو نہیں کرتا کہ کوئی بھی پولس والا آپ کو روک کے آپ کا موبائل چیک کرے کوئی بھی اس طرح آپ کے دروازے توڑ کے اندر آ جائے ٹھیک ہے بیٹیاں جو ہیں ان کے دپٹوں پہ ہاتھ ڈالیں تو یہ چیز علاو نہیں ہے کبھی بھی ٹھیک ہے آپ کی چار دیواری میں کوئی بھی پاؤں نہیں رکھ سکتا یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن علاو کرتا ہے ٹھیک ہے تاظرات پاکستان کا تو آرٹیکل نائٹی سکس یہ علاو کرتا ہے کہ اب اس کو گولی مار سکتے ہیں بغیر اجازت کے کوئی آپ کی چار دیواری میں داخل ہوتا ہے تو پتہ ہے اس چیز کا آپ لوگوں کو ٹھیک سو سٹارٹ کرتے ہیں اس چیز کو یہ بتانا آپ لوگوں کو ضروری تھا یہ کوئی چھوٹی یا کوئی بچوں والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس چیز کو سمجھئے گا ان ڈیٹیل اس چیز کو دیکھیں جسٹ اگزام کے لیے یا ون پیپر کے لیے نہیں اس چیز کو سمجھیں اس چیز کو یاد رکھیں اس چیز کو ریوائز کریں اور اپنے مائنڈ میں رکھیں اس چیز کو کہ یہ ہے کیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جی ہمارے پاس ٹو ایٹی آرٹیکلز ہیں میں ذرا اس کو زوم کر دیتا ہوں بہت اچھے سے ان چیزوں کو سمجھیں اور یہاں رہنا ہے پاکستان میں تو ایک بہت بڑی سکل چاہیے آج کل جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے ٹھیک ہے جی پاکستان کے اندر رہنا ہی بہت بڑی بات ہے تو ٹو ایٹی اس کے آرٹیکلز ہیں اور ٹو ایٹی آرٹیکلز ہیں تو اس کے سیون شیڈیولز ہیں اور اس کے بعد جی یہ سیونتھ لارجسٹ کانسٹیٹوشن ہے ان دی ورلڈ جس کے ورڈز ہیں چھپن ہزار دو سو چالیس اس کے ورڈز ہیں اور ہمارا کانسٹیٹوشن کا جو رنک ہے ورلڈ وائڈ وہ سیونتھ لارجسٹ کانسٹیٹوشن ہے پاکستان کا یہ اور ساتھوں اگر لارجسٹ ہے تو پھر کچھ کرنا بھی چاہیے اس کو انفورس بھی کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ آرٹیکلز بنات ہو دی ہیں ہم نے لیکن اس کے بعد انفورسمنٹ پھر ہم خود ہی کرا لیں گے ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ انفورس نہیں کر سکتی تو اس کے بعد اگلی چیز ہمارے پاس آتی ہے کہ انفورس کب ہوا یہ لاغو کب کیا گیا ایمپلیمنٹ تو بعد کی بات نہیں ہے نا انفورس کب کیا گیا ایمپلیمنٹ تو پھر ان سے ہو ہی نہیں پایا عرصہ ہو گیا ہے 14 اگس 1973 ٹھیک ہے جی باتیں کڑوی لگیں گی لیکن اب بہت ہی کڑوی ہیں تو پھر کیا کریں آرٹیکل ون ہمیں کیا کہتا ہے آرٹیکل ون ہمیں یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو افیشل نیم تھا وہ تھا فیڈرل ریپبلک اور اس کے اندر تیریٹریز منشن کی گئی تھی پاکستان کی کون کون سی تیریٹریز ہیں پاکستان کے چار صوبے ہیں دو فیڈرل تیریٹریز ہیں ہماری جی بی اور ازاد جمعہ کشمیر آرٹیکل ٹو ہمارا ہے کہ اسلام شیل بی دا سٹریٹ ریلیجن اسلام شیل بی دا سٹریٹ ریلیجن آرٹیکل ٹو اے ہمیں کہتا ہے کہ ابجیکٹیو ریزولوشن جب مطالف کروائی گئی 1949 کے اندر اور ابجیکٹیو ریزولوشن جو ہے پرییمبل کے طور پر بھی استعمال ہوئی تھی پچھلے دو جو ہمارے کونسٹیوشن تھے وہاں پر بھی آرٹیکل ٹری ہمیں کیا کہتا ہے ایلیمینیشن آف دے ایکسپلائٹیشن ایکسپلائٹیشن کے دو میننگ ہوتے ہیں پوزیٹیو بھی نیگٹیو بھی ٹھیک ہے اور کوئی آپ کے آپ کی ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے مثال کا طور پر آپ کے ایریا میں سے کوئی چیز اگر نکلی ہے اور الیگلی طور پر آکے کوئی ریسورس وہاں پہ فائنڈ ہوئے ہیں کوئی آئل ہے گیس ہے ٹھیک ہے کول ہے وہاں پہ تو وہ کوئی ریسورس جو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ایک رول کے تحت کام ہوتے ہیں سارے آرٹیکل فائیو جو ہے ٹھیک ہے وفدار رہے ریاست کا ریاست بھی وفداری کرے تب تو بات ہے آرٹیکل سکس ہے ہائٹ ریزن مشرف کو اسی کے تحت جو ہے نا سزا دی گئی تھی ہائٹ ریزن اس کے تحت پھانسی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ہائٹ ریزن خداری آرٹیکل نائن پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مشرف کو کس آرٹیکل کون سا آرٹیکل نہیں پوز کیا گیا آرٹیکل سکس ہے آرٹیکل نائن ہمارے پاس ہے سیکیورٹی ایک پرسن کی سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کئی کیسز ایسے سامنے آتے ہیں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں اس قسم کے جو بچے نارمل نہیں ہوتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ نہیں ہے آرٹیکل ٹین اے ہمیں کیا کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ گھر میں گز کے آپ اس کو لے جاؤ اور کٹ کے نالوں میں پھینک دو ایسا نہیں ہے کوئی جرم ہے کوئی مسئلہ ہے آپ اس کو لیں اور اس کو عدالت میں اس کا فری اینڈ فیر ٹرائل کریں اس کا فیر ٹرائل ہوگا عدالت اس کو سزا دے گی تو وہ ایک الگ بات ہے آپ سزا نہیں دے سکتے فیر ٹرائل ہے آرٹیکل 11 یہ علاو کرتا ہے کہ سلیوری غلامی ختم چائل لیبر نہیں بچوں سے مزدوری نہیں کروانی ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مزدوریاں کرواتے ہیں لوگ اس کو یہ پروہیبیٹیڈ ہے لیکن پاکستان کے اندر ہم تو دیکھتے ہیں ایسا ہو رہا ہے ایمپلیمنٹ کون کرائے گا اس کو ایمپلیمنٹ کوئی نہیں کرانا لمبے لمبے آرٹیکل بنا دو ساتھویں نمبر پیور آرٹیکل ہے چھپن ہزار دو سو چالیس ورڈ ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن چلیں ایمپلیمنٹ کوئی نہیں کرانا ہے آرٹیکل 13 کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنیشمنٹ ڈبل پنیشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو نے کوئی جرم کیا آپ کو سزا ہوئی آپ نے چار پانچ سال جیل کٹی آپ نے فائن دیا آپ واپس آئے اب اس جرم کے تحت آپ کو دوبارہ سزا نہیں ہو سکتی سو آرٹیکل 14 جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈگنیٹی آف مین کہہ رہا تھا نا میں آپ لوگوں کو کہ یہ چیز ہے ٹرائیویسی آف ہوم ڈگنیٹی آف مین میں نہیں کہہ رہا انہوں نے کونسٹویشن بنائیا میں نے نہیں بنایا آرٹیکل 14 علاو کرتا ہے کہ ڈگنیٹی آف مین اب آپ نے آدمی کو اٹھایا ٹھیک ہے رینجر نے یا پولیس والوں نے اٹھایا اور آدمی کو لے گئے پھر اس کے فوٹوز بنانا پھر اپلوڈ کرنا نہیں یہ چیز علاو نہیں ہے تو یہ ڈگنیٹی آف مین اور پرائیویسی آف ہوم ٹھیک ہے آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ بول سکتے ہو آپ آپ بوکھ لکھ سکتے ہو ٹاک شوز کر سکتے ہو آپ پورا پروگرام کر سکتے ہو اس پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آرٹیکل 19 سے مراد ہے فریڈم آف سپیچ 19 اے کیا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن رائٹ ٹو انفارمیشن آرٹیکل 20 ہمیں کیا کہتا ہے فریڈم آف ریلیجن جی یہ مائنورٹیز کے لیے دیا ہوئے مائنورٹیز کے رائٹس جب آج ہے تو آپ کوٹ کر سکتے ہیں آرٹیکل 20 جو ہے وہ فریڈم آف ریلیجن ہے مذہب کی ازادی ہے آرٹیکل 25 جو ہے ایکوالٹی آف سٹیزنز ہے ہر شہری آپس میں جو ہے وہ برابر ہے ایکوالٹی ہے آرٹیکل 25 اے علاو کرتا ہے کہ رائٹ ٹو ایڈوکیشن ایڈوکیشن دی جائے گی پانچ سے سولہ سال تک فری کہاں ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے دیکھیں کتنے بچے آؤٹ آف سکول ہیں یہ کالبہ نے ریپورٹ بھی شیئر کی تھی کننٹر فیر کی گروپ کے اندر اور دیکھ لیں آؤٹ آف سکول چلٹرن جو ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں لکھ لیں آؤٹ آف سکول چلٹرن جو ہے بلوچستان کا 47% پنجاب کا 14% کے پی کا 24% سندھ کا 15% تو ہائیسٹ جو ریشو ہے آؤٹ آف سکول چلٹرن کی وہ بلوچستان کی ہے 47% ٹھیک ہے اور پھر کے پی کی ہے اور پھر اس کے بعد پنجاب کی ہے سندھ کی اور پھر پنجاب کی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اس کے بعد جی یہ یون ڈی پی کی ریبوٹ ہے ٹھیک اس کے بعد ہمیں کہتا ہے کہ آرٹیکل جو ہے 15 رائٹ ٹو فریڈم آف مومنٹ آپ کہیں بھی گھوم پھر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی جہز نہیں ہے نہیں آپ فریڈم آف مومنٹ ہے آرٹیکل 18 فریڈم آف ٹریڈ بزنس اینڈ پروفیشن کوئی آپ کو نہیں روک سکتا ٹریڈ سے بزنس سے کوئی پروفیشن آپ نے کرنا کریں ٹریڈ نہیں روک سکتا کوئی بھی ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتے یہ بزنس نہیں کر سکتے وہ بزنس نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے علاؤ ہے آرٹیکل 20 فریڈم آف ریلیجیس انسٹیٹوشن مذہبی آداروں کی آزادی اور آرٹیکل 24 یہ آپ کو لوگوں پتا ہونا چاہیے پرٹیکشن آف پروپرٹی رائٹس ٹھیک ہے جی تو موسٹ امپورٹن آرٹیکلز تھے جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور فنگر ٹپس پہ آپ لوگوں کو یہ آنے بھی چاہیے ٹھیک ہے جی امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیر ہو گئی ہوں گی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی